اکستان میں پچھلے تقریباً ایک سال سے پاسپورٹ جاری کرنے کے سلسلے میں بہران جاری ہے حکومت نے اس بہران کے حل کے لیے اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے اب وہ فیصلہ کون سا ہے؟ اسی بات سے متعلق، اسی خبر سے متعلق آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جڑے رہی ہی ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیہ رسول اہل کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور اپنی زندگی خوبصورت انداز میں گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق پاسپورٹ بہران پرنٹنگ کے لیے مزید مشینیں مگوانے کا فیصلہ ملک بھر میں پاسپورٹ بنانے میں تاخیر کا مسئلہ جال دھال ہو جائے گا ڈی جی پاسپورٹ ایک گھنٹے میں ایک ہزار پاسپورٹ کی پرنٹنگ پاسپورٹ بہران کے ختمے کے لیے اقدامہ تیز کر دیا گئے حکومت نے حالیہ پاسپورٹ بہران کے حال کے لیے پرنٹ کرنے والی نئی مزید مشینیں مگوانے کا فیصلہ کیا ہے ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں پاسپورٹ بنانے میں تاخیر کا مسئلہ مستقل طور پر حال ہونے کے قریب آ گیا ہے حکومت نے پاسپورٹ پرنٹ کرنے والی نئی مشینیں مگوانے کا فیصلہ کیا ہے میکمہ پاسپورٹ انڈ امیگریشن مہانہ بنیادوں پر پاسپورٹ میں استعمال ہونے والی سیاہی جرمنی سے مگواتا ہے سیاہی کی مہانہ مالیت چھپن سو یورو بنتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال میں پاسپورٹ انڈ امیگریشن نے پنتالیس ارب روپے ریوینی اکٹھا کیا ڈی جی پاسپورٹ کی پاسپورٹ میں استعمال ہونے والی سیاہی کی ختم ہو جانے کی خبروں کی بھی انہوں نے تردید کی ہے یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ کہ پچھلے ایک سال سے ملک میں جاری پاسپورٹ کا بہران اب مستقل طور پر حال ہونے کے قریب آ گیا ہے حکومت نے مزید مشینیں مگوانے کا فیصلہ کیا ہے ان مشینوں کے اندر ایک ہزار پاسپورٹ ایک گھنٹے میں پرنٹ کرنے کی صلاحیتوں کی تیز ترین مشینیں اس پاسپورٹ بہران کو حل کرنے میں مدد کریں گی امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ماں تو بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی افدید نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سابقا نامی و ناصر ہو